موسیقی 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 پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کے دو تفضیلیں ضرور کرنی چاہیے ہیں میں یہ کی جگہ پہ آپ اس کو ڈالیں وزیم جونئر کو اور حفیظ جو بلکل دیر دو سال سے کلی ہو جا رہے ہیں ان کی جگہ پہ آپ حیدر علی کو ڈالیں کیا ہو سکتا ہے کہ کمس کدانا کے اندری پاست کر جاتا ہے پلے پاکستان کی ٹیم کے پر ضرور بات کروں گا پاکستان کی اور انگلینڈ کی پوزیشن بلکل مستقم ہے اور جانے آنا کھیل بھی پیش کر رہے ہیں اب جن سے امیدیں وابستہ تھی ان ٹیموں کے ساتھ کیا ہوا اگر ہندوستان کی بات کر لی جائے وہ بات نظر نہیں آئی وہ باڈن لینگویج دکھائی نہیں دی جہاں پہ وہ اچھا کھیل سکتے تھے وہاں پہ انہوں نے اچھا نہیں کھیلا بلے بازی بلکل ناکس پرفارمنس بولنگ بلکل بیکار دکھائی دی ابھی تک پورے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر انہوں نے دو میچز کھیلیں اور اس کے اندر صرف دونوں میچز میں صرف دو وقت ان کے بولنس نکال سکے مطلب کہ آپ ان کی جو ہے بولنگ لائن کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کا پورا تہذیہ ہے انڈیا کے ٹیم دیکھنا صرف کمدور تکیوی اور ملکین نظر آ رہی ہے بلکہ اس ٹیم کے اندر آپ کی پاس یہ ناکس پالی میں وہ کارٹ نظر آ رہی ہے نہ پیٹی میں وہ طاقت نظر آ رہی نہ وہ پیلڈنگ میں وہ اتنا در آ رہی نہ ہی وہوں کی جو فٹنس ہے اس کے اندر کوئی اچھی جلت نظر آ رہی انڈیا کی ٹیم اس ٹورنمنٹ میں میرے خیالے سب سے کمدور تکیوی اور ملکین نظر آ رہی ہے افوانستان جس ٹیم کو میں بڑا اچھا اور بڑا مضبوط ٹیم کہتا ہوں جو بڑی فائٹر ٹیم ہے میرے خیالے انڈیا اس سے بھی جیتنا انڈیا کو مشکل نظر آئے گا اور جو بڑی فائٹر ٹیم ہے اور جو بڑی فائٹر ٹیم ہے انڈیا وہ بیٹنگ کافی نہیں رہا انڈیا یہاں پہ آئی پیل کھیلا اور بڑا مطلب دنوں یہاں پہ رہا انڈیا کو یہاں کے ٹیم کا کافی مشاہ ہو جانا کی حصہ لیکن انڈیا کی بیٹنگ نظر نہیں جا رہی بکنری ٹیم ہے سارے پلیئرز درے میں سارے پلیئرز دبے میں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو چیزیں جو پہلے جو سنائیں دے رہی تھیں اب ان کی گونج گراؤنڈ میں بھی سنائی دیتی ہے رویٹ شرما اور کوہلی ان کی آپس میں جو بھی وٹیور پولیٹیکل انوائرمنٹ ان کے درمیان جو چل رہا تھا وہ آیا ہو چکا ہے یہ بلکہ کیا آپ کی بات سے کہہ رہا ہے بلکہ نہیں بات ہم لیکن یہ ہمیشہ یاد اچھے گا جب ٹیم کھانے رکھتی ہے تو دو بڑے جو دیل ہوتے ہیں ان میں لڑائی ضرور ہوتی ہے یہ ضرور آپس میں فٹ فٹ ہوتی ہے اور یہ دیفنٹی ایک بات اچھی ہے آپ نے کیا یہ دونوں ٹاپ کے پلیز ہیں دونوں ہی اپنی اس کی جو ہے اپنی پوزیشن میں ایک سنبوس پلیئر ہیں تو ایسے فائٹ ضرور نظر آئے کی جب آپ کی ٹیم کھار رہی ہوتی کیونکہ نیوز ویرنگ کی اقلاب اگر روحی شرما کی بات کر لی جائے تو انہوں نے دو باریاں لی ہیں ایک کیچ ان کا ڈراؤپ ہوا وہ بھی زیرو پہ چلے گئے تھے پہلے میچ میں پاکستان کے خلاب بھی زیرو پہ گئے وہ کولی نے اس دن اپنے پچاس مارے فینز یقینی طور پر نراز ہوں گے میری اس بات سے لیکن پھر بھی ایک چیز یہاں پہ کر دینی چاہیے بات ضرور کرنی چاہیے کیونکہ ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں کولی کی بہت سستننگ تھی پاکستان کے خلاف دلکھو ٹھیک ہے میں نے خود لکھا بھی تھا کہ کولی بہت سست چلا ہے جو اس کا اپنے پھر بزار جسے خلاف چلا اور انتہائی سٹیل میں چلا ہے بہت سو پاہر آکے بھی چلا ہے جو اس کے ساتھ سوچتا تھا کہ کولی کولی ہوتا تھا اس میں کولی باٹم ہینڈ پلیئر ہے باٹم ہینڈ پلیئر جو ہوتا ہے اس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہے جب اس کی ریفلیکسز ہو جاتی ہے جیسے پینڈکٹر تھا وہ اپر ہینڈ پلیئر تھا وہ بہت سے بڑا قریب اور بڑا نزدیک ہوتا تھا اس نے اس کی پرپوامر دی اور وہ بڑا رنس کرتا رہا تو کولی کے لیے میں یہ آپ سے بتاتا ہوں کہ کولی باٹم ہینڈ ہے جیسے زیادہ اس سے رنس کرتا وہ کوئی نہ کریے پھر کولی کے اندر جو اس کے ایک بات ہے وہ پیٹریز اس کو گر نہیں ہے آخری سوال انڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا انڈیا کے اوپر آخری سوال یہ کروں گا اگرانستان سے بھی ہارے گی اور جس طرح انہوں نے بڑے بڑے بول بولے تھے اور جس طرح سے انہوں نے جو نقاض باتیں کر رہے تھے جس طرح سے انہوں نے ٹیسٹ اور فارمہ ٹیسٹ سے باتیں کر رہے تھے جس طرح سے انہوں نے کومنٹیٹرز باتیں کر رہے تھے اسٹاروں کے کس کے مائک جا گی رہے ہیں کس کا مو جا گی رہے ہیں کس کی باتیں جا گی رہے ہیں کس کا قلم جا گی رہا تو میرے خیال میں انڈیا ایسا گرہ ہے کہ انڈیا کا غرور ساتھ میں مل جائے انڈیا کا غرور اندے مبرا انڈیا سے غرور سامنے آیا تو بلڈ کپ کی بیس ٹیم جو ہے آپ بلڈ کپ کی بوٹم ٹیم نظر آ رہی ہے تو میرے خیال میں انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ طرح سے ٹھیک ہے انڈیا کی ٹیم آپ کو بوٹم نائن پر نظر آ رہی ہے آپ دوسرے گروپ کا روک کر لیتے ہیں آسٹریلیا، انگلین اور ساؤت آفریقا کیسا دیکھ رہے ہیں ان تیروں ٹیموں کو دیکھیں انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں پول آف انڈیا کی ٹیم ہے یعنی اسے در کوئی انڈیا کی کمی نہیں ہے ہاتھی موجود ہے جیس ٹیم سے آپ کو ہوتا ہے سپن بولنگ بہتی ہے آدھرین بہت اچھا بولر ہے مہینہ نہیں پڑی سپن بولنگ کر رہا ہے فاس بولنگ کی کمال کی ہے دیکھیں جو ان پٹیز ہیں آپ کو یاد ہوگا ہے لیکن میکسیمم میکسیمم جو پلیئرز ہیں اگر بٹلر کی بات کر لی جائے ملر کی بات کر لی جائے فنج کی بات کر لی جائے وارنر کی بات کر لی جائے یہ لوگ پی ایسل بھی کھیلتے رہے ہیں یہ لوگ آئی پی ایل بھی کھیلتے ہیں اور آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ان کنڈیشن کو بہت بہترین پرکے سے سمجھتے ہیں سائے شوہر صاحب اس سوال کا جواب آپ سے ضرور لوں گا لیکن ناظرین یہاں پر وقت ہو بے کا کہیں مت جائیے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ فائنلسٹ کون ہو سکتا ہے اس ٹرنمنٹ کا ویلکم بیک ناظرین دوبارہ توری ٹی ٹوینڈ ورڈ کپ کے حوالے سے اس فورٹس اپ ڈیٹ میں لیکن بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ دیگر پلیس ایسے ہیں یورپینز کے جو کہ آئی پیل بھی کھیلتے ہیں جو کہ پی ایسل بھی کھیلتے ہیں اور یہاں کی کنڈیشنز کو یو اے کی بہت بہترین طور پر سمجھتے بھی ہیں شارجہ کی کنڈیشنز کو بھی تو میرے صد موجود میں سکتا ہے تائشہ صاحب تائشہ صاحب جیسے کہ آپ نے بولا ہے کہ یہ سپنرز کی زیادہ جو ہے اس سکر کرکٹ یہاں پر چل رہی ہے جو اچھا سپن بولر جو زیادہ کھلائے گا جس کے پاس ورائیٹی آف بال زیادہ ہوں گی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹیم میچ نکال سکتی ہے لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا میں دوبارہ سے اپنے اسی سوال کے اوپر آجتا ہوں بٹلر ملر فینچ وارنر اس طرح کے کافی سارے پلیئرز ایسے ہیں جو کہ ان ورکیٹس کے اوپر مسلسل کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ مشکلہ پیش آنی ویسے چاہیے نہیں ملکی جو لڑائی ہوتی تو جنگ دو دو کانٹریز کی لڑائی ہوتی اس کے اندر پیچھے پورے 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 ملک پیچھے لگا ہوتا ہے اور برچہ وہ لوگ جو جنگ ملک پہ بھی چھائر ہوتے ہیں وہ اپنے ملک پہ پیورکا رہے ہوتے ہیں یہ نہ مدرہ کر رہے ہوتی ہیں تو میرے خلاف میں جب کانٹریز کی دو دو پلائیز کی لڑائی ہوتی وہ ڈیفرنٹ پہ ہے پورے ٹورنمنٹ پہ اندر یہ آپ کی بات میں بلکل اچھے طور سے سمجھ گیا کہ یہ پیسو کی جنگ نہیں ہے یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے یقینی طور پہ انگلینڈ جیسے کھیل رہا تھا آسٹریلیا کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا واقعہ انگلینڈ کسی جنگ کے میدان میں کھڑا ہوا ہے اور دو تھپڑ ماں کے کسی بچے سے چھین لی اس پوری کی پوری سلطرات اس طرح سے لگا لیکن اگر یہاں پہ ہندوستان اور نیوزیلنڈ کے میچ کے حوالے سے بات کر لی جا تو یہی سیچویشن کچھ یہاں پہ بھی لگی ٹی میں اپنی قومیت کے لیے اپنی بقا کے لیے آخری حد تک جا رہی ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اگر بات کر لی جائے انڈیویجولی تو پاکستان کی پرفومنس آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا لگا گا کہ ڈیکلائن کی طرف ضرور آئی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ تینو میچ جیتے ہیں جو پرفومنس پہلے میچ میں تھی وہ نیوزیلنڈ والے میں نہیں تھی ادھر میس فیلڈ بھی ہوئی ہے کہیں نہ کہ آپ نے سکول بھی دیا ہے اور ایسے کچھ اگرانستان میں حفیظ نے اور شویب ملک نے وہ پرفومنس نہیں دی جس کی ہم ان سے امید رکھتے تھے یہ بہت بہت ہی اچھا ترزیہ آپ نے کچھ کیا میں اس چیز کی طرف کو بہت مطلب ہیل کرنا محبت محبت آپ کی محبت بصل میں آپ بات ہی نہیں کر رہے ڈیکلائنٹ پہ گئی ہے پہلے میچ کی پرفومنس جور دی اس کے اندر کچھ سیٹیویشن اور دی اس کے اندر ڈرون کا جو بہیوئیر کچھ اور تھا اس میں بوسم کا بہیوئیر کچھ اور تھا سوکیس کا بہیوئیر کچھ اور تھا لیکن چونکہ ہم نے جیتے ہیں میں کبھی ہی کوئی ہاتھ سے نہیں چینوں گا بلکہ ہم سارے پاکستان کے پیٹے کھڑے ہیں پاکستان کا جنڈہ ہمارا جنڈہ دنیا کا سب سے خوبصہ دنیا کا سب سے پیارا جنڈہ ہمارا ہے دنیا کا سب سے پیارا سرانہ ہمارا ہے لیکن خبر کی بات ہو رہی ہے آپ جب نیوزیلینڈ کے خلاف گئے تو آپ بڑے کلوز چلے گئے تھے اس کی وجہ تھی کہ آپ جب بڑا طاقت وار کہہ رہے تھے اس میں وہ طاقت نظر نہیں آ رہی تھی اس کے بعد جب آپ افغانستان کے بات گئے تو آپ پورے فسے ویسے کوئی مطلب نظر نہیں آ رہے تھے آس اپلی کو اللہ نے ہیرو بنانا تھا ہیرو سے ہیرو بنانا ہے اس کا انتہا ہے معبود ہے اس نے بنا دیا لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک چیننگ سے کسی کو اتتا زیادہ ہے ہیرو نہیں بنانا ہے آپ آگے دیکھیں کہ آپ سے کیسے آگے کام چاہر کیسے پر فارم کرتا ہے کرکٹ is different ball game یہ ایسا ٹیکنیکلی ہے جس کے اندر رنس کرنے پڑھتے ہیں جیسے بیٹنگ میں رضوان کو سمجھنا ہوں اور میری آئے بات کیا گئے رضوان آہستہ آہستہ بابر آزم کو بھی بیٹنگ میں نیچے کر جائے گا آپ نے دیکھا بابر آزم کی بیٹنگ دوسرے اور چیسے بلٹی پر اتنی اچھی نظر نہیں آئی جیسے اچھی نظر آنے تھے یا گھانستان کے سلا کمل تو اور پر پسا صورت کمر پر مارتا رگیاں رون پر چلی جاتی تھی صورت پر ہی مارتا رگیاں پر ہی چلی جاتی تھی ایک بابر کے ساتھ جو میں آپ کو بتاؤں لوگ سمجھنا نہ مانے بابر فزیکلی تو اور پر کچھ ایسا ہی وہ ہے تو اس کو مجھے اندر سے اتنا طاقتون نہیں آئی یہ وہ بیٹنگ ہے جو سو سے دو سو دو سو سے تین سو تین سو سے چار سمن نہیں کر سکتا یہ وہ بیٹنگ ہے سو کے بعد سنگ جائے چار سپاہ سنگ جائے سکاہ بات سنگ جائے یہ اس طرح کا بیٹنگ ہے اور نہ کبھی یہ آپ کو ویفری سنیچ کر کے دے سکتا ویفری سنیچ کرنے والے بیٹنگ جیسے سنیچور کہتے ہیں وہ سنیچور دنیا کے اندر بہت مانکہ تھے بڑے بہت بڑے نام ہیں آپ اس کچھ جادے ہیں تو بڑے سنیچ کرنا بڑا موسکل ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پہ جا کے اور چالیٹر کے اندر کے کھیل کے پچاسکتے ہیں نہ میرے یہ آپ کوئی تیج شکمتی نہیں ہے آ پیٹیج باالہ پہ پچاسکتے ہیں یا موقع پہ یا یہی ساعت سکتا ہے انہیں ڈوائیت کے چھ بیٹھ coہ چوئیت کا مطلب کہ سمپل سی بات یہاں پر یہ کر لیتے ہیں اب نمیبیہ سے اور پاکستان کا مائچ اسکار ٹینٹ سے پڑھنے والا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پاکستان کو اور زیادہ بہتر پرفارم کرنا پڑے گا اگر ان کے سامنے اگر پہلے توس دیت جاتے ہیں تو پہلے بیٹنگ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ چیزوں کو روٹیٹ بھی کرنا چاہیے آپ کو ایسا لگتا کہ ضروری نہیں ہے کہ بابر ہمیشہ ہی ٹاؤس جیتے رہیں گے پورے والڈ کپ کے اندر لیٹس سپوز کہ ٹاؤس ہار بھی جاتے ہیں تو ان کو اس چیز کے لیے بھی ریڈی ہو جانا چاہیے کہ پہلے بلے بازی بھی کر سکتے ہیں وہ دیکھیں والاستان نے ٹاؤس جیتے ہیں آپ آجی لیے ان کو بعد میں کھلایا ایک بڑا بول ڈیسیشن تھا اس کا بانستان کا نفی کا بہت بول ڈیسیشن تھا یہاں ٹی میں سنپ نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں پہلے ٹاؤس جیتے ہیں یعنی آپ آدھا میں جو نا اس سے جی جاتے ہیں اس سے جی جاتے ہیں لیکن اس نے نفی کسنا بول ڈیسیشن سے کام پیٹنگ کر رہے ہیں تم بات میں آنا تو اس کی وجہ دی کیا اچھا چار سیمی فائنلس بتا دیجے ساری ساری فور ڈنڈرپشن تائشہ صاحب مجھے چار سیمی فائنلس بتا دیجے آپ مجھے وہاں پہ انڈیا انڈیا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ ابھی دی انڈیا کو سیمی فائنلس کیوں اوڈر سے انہیں آسٹریلیا پاکستان نیوزرین اور افرانستان آپ نے ساؤت افیقہ کی حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا کسا نہیں آپ نے ساؤت افیقہ کی حوالے سے کوئی ایسا موقع پیش نہیں دیا ساؤت افیقہ کی حوالے سے تبیوی تیم ہیں ساؤت افیقہ میں بہت اچھے طریقے ہیں انہوں نے ہنڈل کی ہرا ہے بھی آپ کو ساؤت افیقہ کے اندر یہ مت بھولئے گا آپ دیکھے نا وہ سرلانکہ کو جیتی ہے سرلانکہ تبیوی سے سیم آپ سمجھے کہ جنہوں نے قوالفائی کیا ان کی ریپوں کہتی ہوگی ان کی سرینڈک کہتی ہوگی تو میرے خیال میں آپ ساؤت افیقہ کے بات کو بھی آپ رکھتے ہیں اس کو پھول نہیں سکتے وہ ایسا پرپارمک کرتے اوپر آجاتے ہیں لیکن آپ کو جو ٹیک ہوں جو دنیا سب سے سا ٹی وینٹ کا پلیئر ہے نہ وہ ویڈکیٹن میں آپ کو نظر آ رہا ہے سباہ سے کیا جا نہ ہی وہ بیٹن میں نظر آ رہا ہے کچھ اس طرح لگتا ہے کہ وہ نمسیاتی طور پر انڈر پیچر ہوا ہے میں آپ کو اپنی چار ٹی میں بتاؤں جی بتائیے جی مجھے وہاں سے لگتا ہے پاکستان اس لئے جو ہے وہ بڑی مار مرنے والے تھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے تیزی میں آتی ہے سہود افریکہ میں آپ کو تھوڑی سینا پولٹیش انوار نظر آ رہے ہوگی ان کے پلیئرز کی ستھاروں کی گورما جو ایم کا سپتان ہے وہ بڑا دبا دبا سپتان ہے ٹھیک ہے ٹائشہ صاحب آج آپ نے اپنی سیمی فائنلز چار بتا دی ہیں اس طرح آپ کو بتا دے چلیں ناظرین کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آپ کا جمارکہ ہے وہ جاری ہو ساری ہے آپ سارے کی ساری ٹیمیں محنت کر رہی ہیں کوشش کر رہی ہیں کہ کون سی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی اپنے نام کرے تائشہ صاحب آپ نے اپنے وقت دیا فائنس ٹی ویو کا آپ کا بہت شکریہ اپنے مزبان عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ